اسلامباد کے علاوہ بارہ قہو میں زیر تعمیر فلائی اوور کی شٹرنگ گرنے سے دو مزدور جانبہ حق ہو گئے زخمی تین مزدوروں کا پولی کلینک اور پیمز ہسپتال میں علاج جاری ہے واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی ہے مزید تفصیلات زمان مغل کی اس ریپورٹ میں بارہ قہو میں زیر تعمیر فلائی اوور کی شٹرنگ گرنے سے چھ مزدور ملبے تلے دب گئے واقعہ صبح ساڑھے ساتھ بجے پیش آیا پولیس اور ریسکیو ٹیموں نے چار گھنٹے تک آپریشن جاری رکھا ریسکیو ٹیموں نے زخمی مزدوروں کا ملبے سے نکالا دو مزدوروں کو پیمز ہسپتال منتقل کیا گیا جن میں سے ایک جان بہاک ہو گیا تین مزدوروں کو پولی کلینک ہسپتال منتقل کیا گیا وہاں بھی ایک مزدور زخموں کی تاب نہ لاتے دم توڑ گیا تین زخمیوں کا علاج جاری ہے جبکہ ایک مزدور معمولی زخمی ہوا اینشاہدین کے مطابق شٹرنگ گرنے سے پہلے تمام مزدور ٹاپ پر تھے سی ڈی اے حکام کے مطابق سائٹ سے کسی بھی قسم کی ہیوی ٹریفک کا گزرنا ممنوع ہے جبکہ واقعہ کے وقت ہیوی ٹرالر زیر تعمیر پلر سے ٹکرایا جس پر پولیس نے ٹرالر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ذمہ دار ذرائع کے مطابق فلائیور کی شٹرنگ بیس کمزور اور اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے گری ہے واقعہ پیش آتے ہی ٹھیک دار موقع سے فرار ہو گیا وزیر داخلہ نے معاملے کا نوٹس لے کر انتظامیہ کو ذمہ داران کے خلاف کاروائی کی ہدایت کر دی چیف کمیشنر اسلامباد نے وزیر داخلہ کی ہدایت پر واقعہ کی تحقیقات کے لیے نور اکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی ٹیم میں پولیس انتظامیہ اور سی ڈی اے حکام شامل ہیں